تیرا نام خاجہ مویندین نواز کی بارگاہ میں حاجری پیش کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ شیاب بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں شیاب بھائی کے آج کی جو اپ ڈیٹ پتایا وہ کیا ہے آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ شیاب بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے آخر میں ان کا سفر شروع جائے گا دیکھیں روزانہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بھائی جو ہے یعنی کہ اپ ڈیٹ چاہتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا خبر ہے شیاب بھائی کی آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں امریسر کے خاصہ گاؤں میں سبھی کو پتا ہے لیکن اب ان کا ذکر ہم نے کر دیا اس لیے کر دیا کہ نئے لوگ بھی آتے ہیں کچھ ویڈیو میں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں آج کی شیاب بھائی کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ شیاب بھائی آفیا کٹس اسکول میں ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دسمبر کے یعنی کہ انشاءاللہ بیس دسمبر سے اور اکتیس دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ ان کا سفر شروع ہو جائے گا یہ دعا کرنا سبھی بھائی کہ یہ واقعی جو یہ اپ ڈیٹ آئی ہے تو یہ کامیہ بیٹھے اور ان کا سفر شروع ہو جائے تو میرے عزیزوں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا سوال کیا تھا آج کی جو میری آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں وہ یہ تھوڑی عجیب لگ رہی اور یہاں آج پاس میں جہاں پر ہماری کار کھڑی ہے نا یہاں پر بہت ساری پارکنگ بہت سارے ہوتیل ہیں بہت ساری یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ہو سکتا نہیں بھی دکھا پاؤں گا میرے پیچھے اس بیک گراؤنڈ میں سیسے میں دیکھ رہے ہوں گے یہ مارکیٹ میں کار کھڑی ہے اور سیسے لوگ کر کے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا مشکل ہو جائے ادا ویڈیو بننا ابھی میں آپ کو کلام سناؤں گا شروع میں اپنے ایک شیر بھی سن لی ہوگا کلام اتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس سے پہلے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک منقبت کا ایک شیر بھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ تعالی کیونکہ میں یہاں آج آیا ہوں عجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی تو میں آپ کو ایک کلام بھی سناؤں گا اور کلام کے ساتھ منقبت کا ایک شیر بھی سناؤں گا تو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ کون سے نبی تھے کل کی ویڈیو میں یعنی کل دس دسمبر تھا اور دس دسمبر میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو بہت سارے بھائیوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس بارے میں میں نہیں جانتا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں کی گود نہیں میرے آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے جب اعلان کر دیتے کیونکہ میرے آقا کو سب سے پہلے میرے آقا کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے میں نے علماء اکرام سے سنا ہے لیکن جن کا واقعہ ہے یہ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہیں اللہ تبارک بہت اللہ نے بینہ باپ کے پیدا کیا تھا حضرت مریم جو ہیں ماشاء اللہ تو ان کے شکم مبارک سے بینہ باپ کے اللہ تبارک بہت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا پرشتہ نے روح ہو کی تھی جیسا میں نے سنا تو جو ہے میں آپ سے وہ بتا رہا ہوں کہ ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا تھا جو ان کی حالات ایسے تھے کہ یہ بینہ باپ کی اولادیں کہاں سے ہیں کیا معاملات ہیں تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں فرمایا کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا اعلان کیا تھا یہ صحیح جواب ہے میرے عزیزوں آج کا جواب بہت پیارا ہے یہ تھوڑا ذہنی آزمائش آپ کی آج کا سوال بتا کیا ہے آج کا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا ذہن دوڑانا پڑے وہ کونسی ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے وہ کونسی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جو حرام ہے لیکن اس کو پی جاؤ تو حلال ہے ما شاء اللہ تھوڑا سا آپ کنفیوز بھی ہوں گے کچھ بھائی لیکن یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جواب فیلال آپ سوچیں کہ مسلمان کے لیے وہ چیز کرنا جو ہے وہ حرام ہے لیکن اس کو پی جائے تو حلال ہے ما شاء اللہ بہت سارے بھائی سمجھ بھی گئے ہوں گے تو اس کا جواب میں کمنٹ بوکس میں آپ سے چاہتا ہوں آپ لوگ اس کا جواب ضرور دیں جس کو پتا ہو نہیں بھی پتا ہو تو کوشش کریں ذہن دھوڑائیں اپنا اور انشاء اللہ تعالیٰ میں کل کو گیارہ دسمبر ہے آج ہے کل کو بارہ دسمبر میں اس کا جواب دوں گا انشاء اللہ کمنٹ بھی پڑھتا ہوں سب کی آپ کی ماشاء اللہ آپ نے بہت پیار دیا کمنٹ بھی بہت ساری بھائیوں نے کمنٹ کی کہ حضرت عیسالی سلام ہے حضرت عیسالی سلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بہت سارے بھائیوں نے دکھا ماشاء اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھیں اس سے پہلے بھی کئی سارے میں نے سوال کیے ہیں میرے عزیزو ابھی ہم اجمیر شریف میں ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کار یہاں پر کھڑی کر دیئے بارکنگ یہ روڈ بھی کھڑی ہے سائیڈ میں ہوتل کے برابر میں ہمارا برابر میں پیچھے کو ہوتل ہے تو ابھی ہم ہوتل میں انشاءاللہ آرام کریں گے پوری رات چلے ہیں ہم یعنی کہ دس دسمبر کی رات کو نو بج کے پچاس منٹ پہ ہم چلے تھے گھر سے اور گیارہ دسمبر کی صبح کو آٹھ بجے انشاءاللہ ہم یہ پہنچ گئے تھے تو پوری رات کا سفر رہا ہے ابھی تھکے ہوئے بھی ہیں جاگے ہوئے انشاءاللہ تھوڑا آرام کریں گے سب سے پہلے بتاؤں کہ اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام بہت پیارا ہے میں آپ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یار ماباپ کی عزت کریں اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک ہے نماز اگر میرے نبی کی آنکھوں کو تھندک پہنچانا چاہتے ہو تو یار نماز نہ چھوڑیں میرے عزوزو نماز پڑھیں غریبوں کا وسکینوں کا خیال رکھیں جو بیمار ہیں ان کے لئے شفا کی دعا کریں اللہ تعالی ہر مسلمان بھائی بہن کو جو بھی بیوار ہے سب کو شفا تا فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے کہ اللہ تو سب کی پریشانی دور کرتے آپ آمین کہیں میں جس جس بھائی نہ میرے دعا کے لئے کہا ہے میں خواجہ صاحب کی بارگام آیا ہوں الحمدللہ وہاں جاؤں گا سب کے لئے دعا کروں انشاءاللہ آپ میرے سبھی فیملی جتنے بیوارز ہیں جتنے ہمارے پانچلاق کا پریوار ہونے والا ہے سبسکرائبر کا جو ہمارے فیملی ہو آپ میری فیملی ہو سبسکرائب رہی ہو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو انشاءاللہ میں سب کے لئے دعا کروں گا اور اور بھی سب ہی پوری امت کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور کر دیں تو چلی میرے چھوٹا سا کلام پیش کرتا ہوں اور کلام اچھا لگے تو آپ دعاوں سے نوازیں اور انشاءاللہ دل سے دعاوں سے نوازیں میرے لئے دعا کریں شہاب بھائی کے لئے دعا کریں جو مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑھ رہے نا یار ان کے لئے بھی دعا کریں آج کی لوگیشن آپ کو یہ مل رہی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکارمو لیکن آنے والے یہ دو دن میں ہم یہاں رہیں گے تو آپ کو بلوگ بنائیں گے درگا پر ایک جادوی پتھر ہے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو وہ رکا ہوا ہے اس کو بھی دکھائیں گے تو میرے چینل سے چڑھ جائے کچھ نہیں کرنا سبسکرائب کرنا ہے بیل ایگرن کا بٹن دوانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہم سے چڑھ جائیں گے آپ کے پاس سارے شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ بھی اور عمل وظیفے اور اچھا چھے کلام جو ہم ڈالتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سم ملتے رہیں گے سننے کے لئے تو میرے عزیزوں شہاب بھائی سے ریلیٹیٹ شریف یہ خبر اتنی ہی ہے کہ دسمبر میں ان کا سفر شروع جائے گا تو ان کے لئے دعا کریں میں نے ذکر کل بھی کیا تھا آج بھی کروں شہاب بھائی جو ہے دسمبر کے مہینے میں ہمارے لئے تو یہ نئی اپ ڈیٹ ہے کل بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ چلیے جو میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سب آپ کی نیاز سے اس کلام کو بھی سن لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں تو چلیے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں تو میں پہلے آپ کو خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں ایک شیئر پیس کرتا ہوں اس کو سن لیں پھر انشاءاللہ آپ کو میں کلام سنا ہوں چلیے سناتا ہوں خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ مغین دین تیرا نام خواجہ مغین دین تیرا نام خواجہ مغین دین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تیری شان خواجہ اے خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان خواجہ خواجگا تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے مطینے میں دل ہے ہے دل میں مطینہ مدینے میں دل ہے ہے دل میں مدینہ میری زندگی کا کرینہ الگ ہے مدینے میں دل ہے ہے دل میں مدینہ میری زندگی کا کرینہ الگ ہے مدینے میں دل ہے ہے دل میں مدینہ میری زندگی کا کرینہ الگ ہے ہر اکساس سلوے اللہ پڑھ رہے ہیں ہے لوگو میرا جینہ مرنا الگ ہے مدینے میں دل ہے ہے دل میں مدینہ میری زندگی میری زندگی کا کرینہ الگ ہے شیر سنے مچھل جائیں اگر ماں نہیں ہے ماں باپ کی محبت میں سنے شیر اور جن کی ماں نہیں ہے اللہ قسم با خدا با تو مچھلی جائیں گے اور اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں سنے اگر ماں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے وہ ہے ماں کا پیار جو سب سے الگ ہے اگر ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے ماں کا پیار جو سب سے الگ ہے ہے بھائی بہن یوں تو دنیا ملک ہے بھائی بہن یوں تو دنیا ملک مگر ماں کے قدموں میں جینا الگ ہے مدینہ مدینہ دل ہے دل میں مدینہ میری زندگی کا قرینہ لگ ہے اس کلام کا آخر شیئر سنیں اور محبت تکہیں یا رسول اللہ چھوٹا سا کلام سنی کوئی پھول ایسا مہکتا نہیں ہے کسی اتر میں ایسی خوشبو نہیں ہے کوئی کوئی پھول ایسا مہکتا نہیں ہے کسی اتر میں ایسی خوشبو نہیں ہے جدھر سے وہ گزرے مہک اٹھے رستے میرے مصطفیٰ مصطفیٰ پسینہ الگ ہے حرام ہے لیکن اس کو پیلو تو وہ حلال ہو جاتی ہے تو اس کو کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ آپ کا کمنٹ کا میں ملتے رہیں اور ایسی اپ ڈیٹ ملتے رہے گی جیسے نکلیں گے ترنت بتائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وظیفے عمل اور یہ سوال جواب بھی آپ کوئی نولیج بڑھے گی انشاءاللہ تو آپ کمنٹ کریں جس کو معلوم نہیں ہو وہ بھی کمنٹ کریں تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کل سلام علیکم اللہ حافظ سلام علیکم